اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست حافظ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو ایک بار پیس سے خوش شام دی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بونے ناموں سے پکارنا کس قدر سخت گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجدید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو شریف شروع کرتے ہیں تو احباب دیو قار اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِعِسَلْ اسْمُ الْفَسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمُ جَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمْ ظَالِمُونَ سورة الحجرات پار نمبر اشارہ ترجمائے کا انظر ایمان اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسی کہلانا اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے بعض علمائی کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اسے غیبت سے شمار کیا ہے مگر ان کی یہ بات محل نظر ہے اسے کیونکہ اس میں برے ناموں سے پکارنے اور غیبت میں سے ہر ایک کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے لہذا یہ آیت مقدسہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان دونوں یعنی غیبت اور برے ناموں سے پکارنے کے درمیان فرق ہے ہاں اگرچس جواب دیا جائے گا برے ناموں سے پکارنے مذکورہ غیبت سے ہی ہے مگر اس کو الائدہ ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ اس کی سب سے بری قسموں میں سے ہے اور اس کو الائدہ ذکر کرنے سے مقصود اور ان کی قباحت بیان کرنا اور اس سے روکنے میں مبالغہ کرنا ہے حضرت سیدنا امام محید دین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو ایسا لقب دینا حرام ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہو خام و برا لقب اس کی صفت ہو یا اس کے ماباب کی یا کسی اور کی دوستو اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان جس نام کو پسند نہ کرے اور جس نام سے وہ چھٹتا ہو اور آپ جان کے اس کو اسی نام سے پکارتے ہوں تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ظالم پکا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی سیڈوں سے ضرور اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کسی کا برا نام پکارنے سے اس کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے اور دل توڑنے سے بہت سخت گناہ ہوتا ہے اس لئے کسی کو اس کے برے نام اور بہت ہی برے ناموں سے پکارنا نہ پرہیز کیا جائے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی ویڈیو پسندہنے کے سرد میں ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے ایسی حصد اپنے ہوسٹ حافظ محمد اکیل کو دیجئے جات رخیار کیے گا اللہ حافظ